بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی گدشتہ روز سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوٹفکیشن وائرل ہوا ہے اور وہ نوٹفکیشن بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے ساتھ نظیر کی جانب سے جو ان کے چیرمین ہیں ان کی جانب سے وائرل کیا گیا اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کو این نو سی مل گیا ہے اب یہ دعوے اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کیونکہ اورسز پاکستانیوں کو لوٹنا ہے یہ جو منظم اور مضبوط قبضہ مافیا ہے رالپنڈی کا باستر قبضہ مافیا ہے جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ساد نظیر ہو گیا چودری نیم اجاز ہو گیا چودری ندیم اجاز ہو گیا ان لوگوں نے ملیشن وردی میں ملبوس اشتہاریوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور ان سے قبضے بھی کرواتے ہیں قبل و غارت بھی کرواتے ہیں لیکن جو این نو سی کا وویلہ مچایا جا رہا ہے اورسز پاکستانیوں کو پھر لوٹنے کا ایک نیا وطیرہ ان لوگوں نے بنا لیا ہے ان کو سہانے خواب دکھائی جا رہے ہیں جن لوگوں نے وہاں پہ پلات لیا ان کو چپ کرانے کے لیے یہ ایک نیا ڈونگ رچایا گیا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو این نو سی مل گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں پروگرام میں آگے چل کے جو نوٹفکیشن وائرل کروایا گیا ہے اس کی میں فیکس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ جو باعثر منظم قبضہ مافیا ہے یہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اپنا رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ شریف لوگ ہوتے تو چودری نیم اجاز اپنے بھائی چودری ندیم اجاز کو پولیس سٹیڈی سے فرار نہ کرواتا اگر یہ معصوم اور شریف شہری ہوتے تو چودری نیم اجاز کے اوپر چالیس سے زائد ایف آئی آر قتل اغوا دکیتی کی درج نہ ہوتی اگر یہ معصوم اور شریف شہری ہوتے تو کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے اگر یہ شریف شہری ہوتے چودری نیم اجاز لوگ تو یہ کبھی پولیس والوں کو فون کر کے دھمگیاں نہ دیتے اگر یہ شریف شہری ہوتے تو جو رول ریگولیشنز رالپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھالٹی نے قائم کی ہیں ان کے اوپر پورا درتے اگر یہ شریف شہری ہوتے تو بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا مین ایڈ جو داخلی راستہ ہے اس کی زمین کو قرائے پر نہ لیتے اگر چودری نیم اجاز معصوم اور شریف شہری ہوتا قانون پسند شہری ہوتا تو یہ کبھی غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے بیٹوں کو اغواہ نہ کرتا ان کو قتل نہ کرواتا اگر یہ شریف اور معصوم اور قانون پسند شہری چودری نیم اجاز ہوتا تو کبھی قرائے کے قاتل منگواک کر چونترہ کے علاقے میں فائرنگ نہ کرواتا لیکن میں بات کروں گا نو سی کے اوپر کے نو اوبجیکشن سیٹفیکیٹ ایک وویلہ کیا گیا ہے جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیئر میں نے ساتھ نظیر انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پیج کے اوپر بھی وہ ویڈیو وائرل کی اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کیونکہ آپ لوگ گور نہیں کرتے آپ جو یہ منظم اور باثر قبضہ مافیہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں اگر آپ وہ نوٹفیکیشن دیکھیں تو وہ نوٹفیکیشن دوزار اٹھارہ کا ہے ساتھ اکاس دوزار اٹھارہ کا اور اس نوٹفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو دو موزے بتائے گئے ہیں موزہ سحال اور موزہ حبدال یہاں پہ پندرہ سے چونتیس کنال پانچ مرلے کے زمین ہے اور اس وقت ان کو وہ نو سی ملا تھا لیکن وہ نو سی بھی کینسل ہو چکا ہے یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ٹوٹلی فراد کیا جا رہا ہے ورسس پاکستانیوں کے ساتھ کیونکہ اس حوالے سے جب یہ نوٹفیکیشن انہیں نے وائرل کروایا میری راولپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھارٹی حکام سے بات ہوئی انہیں نے کہا جی آپ آئی ڈی اے کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ لیں ابھی تک آئی ڈی اے نے ان کو غیر قانونی قرار دیا ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے دوسری جانب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈسٹرک کونسل راولپنڈی کی جانب سے ان کو نو سی ملا ہے تو ان کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے سپیشلی جو اورسیز پاکستانی ہے ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک غیر قانونی بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ راولپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھارٹی کے پاس ہے اگر تو یہ ریکارڈ ڈسٹرک کونسل راولپنڈی میں منتقل ہوتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ ان کو نو سی مل چکا ہے ابھی جو ہماری راولپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھارٹی حکام سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ریکارڈ ہمارے پاس ہے تو ہم نے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو غیر قانونی قرار دیا ہے کیونکہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے خلاف جب بھی راولپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھارٹی کے افسران وہاں پہ آپریشن کرنے کے لیے گئے تو چودری نیم اجاز ہو گیا چودری ندیم اجاز ہو گیا ساد نظیر ہو گیا دیگر ان کے جو کرتا ہے درتا ہے انہوں نے مضاحمت کی راولپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھارٹی کے افسران کو حب سے بے جاہ میں رکھا اور فائرنگ بھی کی اور ان کو قتل کی دھمکیاں بھی دی اس حوالے سے بھی ان لوگوں کے اوپر چودری نیم اجاز جو شریف اور امن پسند شہری بننے کا ایک ڈونگ رچا رہے ہیں ان کے اوپر اس حوالے سے بھی مقدمات تھانا چونترہ میں درج ہے دوسری بات یہ ہے کہ راولپنڈی ڈیویلیمنٹ اتھارٹی حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم نے جو لیڈنگ نیوز پیپر ہیں ان میں اشتہار بھی جاری کروائے ہوئے ہیں کہ جتنی بھی یہ ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں چکری کے ایریے میں یہ ساری غیر قانونی ہیں دوسرا جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اگر یہ ڈسٹرک کونسل راولپنڈی کو ریکارڈ منتقل ہو جاتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو این او سی مل چکا ہے بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا این او سی بلکل ان کو نہیں ملے گا ان کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا گیا ہے اب ایک بات ہے کہ اگر ایک ادارہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کو جالی قرار دیتا ہے فیک قرار دیتا ہے غیر قانونی قرار دیتا ہے تو دوسرا ادارہ کیسے اس کو ان او سی جاری کر سکتا ہے اور سب سے اہم بات ریکارڈ کی ہے کہ ریکارڈ تو ابھی تک بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا دوسری بات یہ کہ جو ایک ایکٹ کا ڈونگ رچایا گیا ہے ساتھ نظیر کا اگر آپ وہ ویڈیو بیان سنیں تو اس میں وہ لوکل بارڈیز ایکٹ کا بتا رہے ہیں تو اس حوالے سے ان کے گوشت گوار کر دوں کہ جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں راولپنڈی کے انہوں نے اس ایکٹ کے اوپر اتراز اٹھایا ہے اور انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ اگر یہ جتنی بھی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں ان کو ہمارے جورس دکشن میں کیا جاتا ہے تو ہم ان پر کابو نہیں پاس سکیں گے کیونکہ یہ باعثر اور منظم کبزہ مافیا ہے ان کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہیں انہوں نے جو لوکل بارڈیز ایکٹ بنایا گیا ہے اس پر اتراز آئید کر دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں راولپنڈی کی جورس دکشن میں ان کو راولپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی کے زیر سایہ ہی رہنے دیا جائے اس کے لب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک اور اکتوبر میں نوٹفکیشن جاری ہوا تھا اس نوٹفکیشن کے مطابق 63 جو موزات ہیں یعنی کہ 63 موزے ابھی تک راولپنڈی ڈیولمنٹ آتھارٹی کے پاس ہی ہیں ان موزوں کو بھی منتقل نہیں کیا گیا بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی غیر قانونی ہے انہوں نے یہ جو ڈونگ رچایا ہے کہ ہمیں نو سی مل گیا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ ابھی وہ اوورسز بلاک بنا رہے ہیں ایک جنرل بلاک بھی تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری حاصل کی جائے لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے جس طرح میں نے آلریڈی ایک پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے کیا موٹرز والوں کے ساتھ ایم او یو سائن کیا اور اس میں انہوں نے وہاں پہ بھی ایک فراڈ کیا اور وہ فراڈ یہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے خاص خاص لوگوں کو گاڑیاں گفٹ کی ہیں تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سائٹی کے جو باثر قبضہ مافیا چودری نیم اجازہ ہیں ساتھ نظیر جو ان کے چیرمین ہیں یہ لوگ سرمایہ کاروں کو یعنی کہ پراپٹی ڈیلرز کو جتنی زیادہ انویسمنٹ لے کے آئیں گے ان کو گاڑیاں گفٹ کریں گے وہ بھی ایک ڈراما تھا وہ بھی ایک ڈھونگ تھا صرف دول جھونکنے کے مترادیف ہے وہ کہ تاکہ عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سسائٹی بہت زیادہ کام کر رہی ہے بہت سے کمنٹس محصول ہوئے ان کمنٹس کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام لازمی سمجھا کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے بلیو وائلڈ ہاؤزنگ سسائٹی کو نو سی ملے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ رالپنڈی ڈیویلپنٹ آتھالٹی کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں آپ رالپنڈی ڈیویلپنٹ آتھالٹی کے حکام سے بات کر سکتے ہیں آپ ظلہ انتظامیہ رالپنڈی سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ لوکل گورنمنٹ کے جو سیکٹری ہیں ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ این او سی کا صرف ڈونگ رچایا گیا ہے جو ڈسٹرک کونسل رالپنڈی ہے وہاں پہ بھی جا کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کیا گلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو این او سی ملا ہے یا نہیں تو آپ بجائے جو ان کا سوشل میڈیا کا پیج ہے جو ساد نظیر جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر عمل درامت کرنے کے بجائے ان کی سننے کے بجائے کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا اس ہاؤزنگ سوسائٹی کو ابھی تک کسی کو پلات نہیں ملا ابھی تک کسی بھی شہری کو سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ملا یہ صرف ایک فراد کر رہے ہیں چودری نئیم اجاز چودری ندیم اجاز اور ساد نظیر یہ جو آپ کو این او سی کا لولی پاپ دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ ورسیس بلاک اور جنرل بلاک میں مزید انویسمنٹ اٹھائی جائے عوام کو بے وقوف بنایا جائے کیونکہ آلریڈی نیت بھی ان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں اگر یہ اتنے شریف اور امن پسند شہری ہوتے آپ کو میں ایک اور بات دعوے سے کہل دوں کہ جس طرح جو بیری اٹون کے مالک ملک ریاض ہیں یہ اپنی فائلوں کو ٹائر لگاتے ہیں اسی طرح ان منظم قبضہ مافیا چودری نئیم اجاز چودری ندیم اجاز ساد نظیر نے بھی فائلوں کو تیز سلانے کے لیے ٹائر لگایا مطلب پیسوں کی ریل پیل انہوں نے شروع کر دیا ہے لیکن ابھی تک ان کو انو سی نہیں ملا تو خدارہ جو یہ منظم اور باسر قبضہ مافیا آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان کو انو سی ملے ایسی کوئی بات نہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر انیسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ